سوال پوچھا جی کسی نے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے اگر مکروح ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ اس کو کوئی مکروح نہیں کہتا باہوالہ جواب مطلوب ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے لباس دستیاب تھا کیا دو دو کپڑے دستیاب تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لباس ہی لوگوں کے پاس کم ہوا کرتا تھا ایک چادر ہوتی تھی بہت مشکل کبھی دو چادریں ہو جاتی تھی تو غربت کا دور تھا تو اس لیے وہاں پر یہ پابندیاں لگانا کہ دو چادریں ہوں گی اوپر کا کرتا ہوگا نیچے کے چلوار ہوگا یہ بہت بڑی مشکل تھی تو اس دور میں وہ پروپر ٹریس ہی سمجھا جاتا تھا اصل میں قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو تو زینت کا تعلق عرف سے ہے اس کا تعلق قرآن و سننہ سے نہیں ہے قرآن نے تو یہ کہا کہ زینت اختیار کرو اب زینت کسے کہتے ہیں اس کا تعلق عرف سے تو پہلے زمانے میں ایک چادر ہوتی بعض دفعہ تو صرف ایک تہبند ہوتا وہی پہن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی چلے جائے کرتے تھے وہی پہن کے لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے تھے لیکن آج اگر آپ صرف شلوار پہنے اوپر قمیز نہ پہنے اور آپ سوسائٹی میں گھومنا شروع کر دیں تو لوگ آپیں ہسیں گے تو وہ لباس جو پہن کے آپ آم مجمع میں نہیں جا سکتے وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی بے عدبی ہے اب اس پہ قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کرنا کہ نہیں جی یہ حدیث دکھاؤ کہ پروپر کرتے میں ہی نماز پڑھنی ہے تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس لباس میں نماز پڑھی ہے جو اس دور میں رائش تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسی لباس میں پڑھنی چاہیے جو سوٹیبل لباس ہو جو پروپر ڈریس ہو جسے پہن کے آپ کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتیں نہیں اب آپ دیکھنے نہ اگر ہماری مسجد میں یا عام مسجدوں میں امام صاحب بغیر کمیز کے آ جائیں صرف شلوار پہن کے آئیں ناف سے گھٹنے تک جو ہے بلکہ چڑھا پہن کے آ جائیں ناف سے گھٹنے تک اور دلیل یہ دے کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہا ہے کہ پروپر شلوار پہننا ضروری ہے پروپر کرتہ پہننا ضروری ہے تو ظاہر ہے کوئی نہیں دکھا سکتا ہم تو یہ دکھائیں گے بھئی سطر ڈھاپنا ضروری ہے سطر امام صاحب نے ڈھاپا واو تو ایسے چڑھے میں آ جائیں آپ لمبا سا چڑھا ہو گھٹنے دھڑکے ہوئے اس میں اور امام صاحب مسلح پہ آگے کھڑا ہو جائے پبلک مار کے نکال دے گی بولے گی پاگل ہو گیا ہے بھائی وہ دلیل دے کہ صاحبہ کے دور میں تو ازار پہن کے نماز پڑھتے تھے اور اس پہ کوئی دلیل دو کہ جی کرتہ بھی ضروری ہے اور شلوار بھی ضروری ہے تو یہ کہا جائے گا بھئی صاحبہ کے دور میں جو لباس رائج تھا وہ اس لباس میں نماز پڑھتے تھے ہمارے دور میں یہ لباس رائج ہے تو ہم اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سوسائٹی میں کجیب نظروں سے دیکھے جائیں گے اور یہ توہین ہے سامنے والے کی آپ اپنے اببہ کے پاس اس ڈریس میں جا کے بیٹھ جائے تو برا سمجھا جائے گا بڑوں کی محفل میں خاندان میں آپ اس طرح سے چڑڑا پہن کے بیٹھ جائے سارے آپ کو برا بلا کہیں گے تو اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے تو ہمارے عرف میں پروپر ڈریس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ کرتہ شلوار پہنیں یا پورا جسم ڈھاپیں آپ باقی ٹی شٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو صاحبہ کے دور میں ٹی شٹ نہیں تھی تو لہذا اس پہ حدیث طلب کرنا کہ ٹی شٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آپ حدیث دکھائیں یہ بھی possible نہیں ہے کیونکہ اس دور میں ٹی شٹ تھی نہیں اس دور میں جو لباس تھا وہ پہن کے انہوں نے نماز پڑھی جببہ بھی پہنا کرتے تھے بعض لوگ بعض کرتا بھی پہنا کرتے تھے تو ٹی شٹ نہیں تھی آج ٹی شٹ ہے تو ٹی شٹ میں بھی نماز ہو جائے گی تو اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے یعنی لٹکانے سے مورا دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے ٹخنوں سے لٹکاتا ہے تو ایسا لباس پہننا جسے پہن کے آپ کسی عام محفل میں نہیں جا سکتے وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایسا لباس جو مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے